اسلام علیکم کیا آپ بھی میری طرح چینی سے ڈرتے ہو اور گوڑ شکر کھا لیتے ہو ساتھ شہد اور خجور بھی کھاتے ہو تو اکھی کرتے ہو لیکن ایک چیز ذنہ میں رکھیں بہت سارے لوگ جن کو میری طرح سویٹ کریبنگ ہوتی ہے تو جب انہیں یہ ڈاکٹر کہتے ہیں نا کیا میٹھا بلکل نہیں کھائیں آپ کے لیے زہر ہے تو وہ بیچارے پھر آرٹیفیشل سویٹنر کے انہیں کوشش کرتے ہیں جو آرٹیفیشل سویٹنر آتے ہیں جیسے سکرین ہے سکرولوز ہے اسپرٹیم ہے اس طرح کے لیے انہیں کوشش کرتے ہیں کچھ پودے بھی ایسے ہوتے ہیں جو میٹھا دیتے ہیں کیلوریز کم ہوتے ہیں جیسے سٹیویا ہے اریتھروٹول ہے جیسے زائلوٹول ہے یقون ہے ہمارے ہاں یہ اویلیبل نہیں ہے لیکن یہ چھے چھے سو گناہ زیادہ چینی زیادہ میٹھے ہیں اب یہ میٹھے جو ہے ان کے اندر کیلوریز نہیں ہیں تو جب یہ سویٹ کریبنگ والے بندے یہ کھاتے ہیں اپنے میٹھوں میں ڈال کے تو ان کی تسلی ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے جسم کے در کیلوریز نہیں جاتی طاقت نہیں آتی تو اپنے آپ کو ابھی بھی بھوکھائی فیل کرتے ہیں اور ان کی جو سویٹ کریبنگ ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی اور ساتھ وہ کیا کرتے ہیں پھر زیادہ کھان لیتے ہیں اور جو میٹھا بنایا ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ کھان لیتے ہیں اور اس زیادہ کھانے کے علاقہ نقصانہ تو ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں میرا اپنا جو ذاتی مشاہدہ ہے جو میرا ذاتی متعلقہ جو میں نے دھیر سارا کیا ہے اس میں یہ ہے جو کہ آرٹیفیشل سویٹنر ہیں ان کو تو وائٹ کریں وہ تو کیمیکل ہیں دوسرا جو قدرتی میٹھ ہے لیکن اس کو بھی پروسس کر کے آپ نے سفیہ چینی بنائی کوئی بھی فوڈ ایکسپرٹ اس کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے اندر سکروز ہے گلوکوز ہے فرکٹوز ہے جو کہ آپ کے فیٹی لیور کو آرثرائٹس کو یورک ایسرڈ کو آپ کی ڈائیبیٹیز کو آپ کی باڈی کی درتوں کو انفلمیشن کو سب کو بڑھا دیتا ہے اس کی تو اجازت نہیں مل سکتی پھر کیا کریں اس کو یہ کریں کہ گوڑ شکر لیں لیکن اگر آپ گوڑ شکر اس امید پہ لے رہے ہیں کہ اس کے اندر کیلوریز نہیں ملیں گے تو آپ بھول لے ہو کیونکہ یہ سارا کچھ جس سے چینی بنی ہے اسی سے گوڑ شکر بنے تو وہ تو گنے سے بنی ہے اور اس کے اندر سکروز ہی ہے اور وہی سکروز فرکٹوز گلوکوز سب بھی ملے گا اور وہ کیلوریز سب ملیں گی تو کیلوریز ایک جیسی ہے صرف یہ ہے کہ صفیحہ چینی کیمیکل والی پروسسٹ ہے اس کے اندر غضائیت کوئی نہیں کوئی منلز ویٹامن کوئی نہیں لیکن گوڑ شکر کے اندر آپ کو منلز ویٹامنز بھی ملیں گے لیکن ذہن میں رکھیں کہ جب آپ وہ چھوڑ کے یہ کھاتے ہو گوڑ شکر تو آپ تھوڑی سی کونٹیٹی کھاتے ہو تو ان دو تین گرام جو گوڑ شکر ہے وہ آپ کی تیس سیٹسفائیت اس نے کر دیا لیکن کیا اس کے اندر اتنے دو تین گرام کے اندر آپ کتنے کو آپ کو ویٹامنز اور منلز مل جائیں گے وہ نہیں مل لیں یہ آپ کا ایسے ہی ذنی طور پر سیٹسفیکشن ہے دوسری جو امپارٹن میٹھے ہیں وہ کون سے ہیں وہ ایک تو سارے فروٹ ہے کہ فروٹ کھائیں فروٹ سے صدی کریں لیکن پھر بھی آپ کا دل کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اور لیں تو اس کے لئے شہد اور کھجور ہے شہدیں بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کو دودھ میں بھی ڈال سکتے ہیں کسی مشروب میں بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں پسندت ہے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق سے یہ کھائیں تو ہم کیوں نہ کھائیں ہم بھی کھائیں گے لیکن ذہن میں رکھیں لیکن ان کے اندر کیلوریز تو ہوں گی چونکہ یہ قدرتی ہے تو اس کے اندر اللہ تعالی نے فائبر بھی رکھا ہے پانی بھی رکھا ہے منرز بھی رکھیں ویٹامنز بھی رکھیں اور بیماریاں دور کرنے والے کمپاؤنڈ بھی رکھیں اس لئے جب اس شکل میں میٹھا لیتے ہیں لیکن اتنا میٹھا جتنی آپ کی ایکٹیویٹی ہے اتنا وہ میٹھا لیتے ہیں تو یہ آپ کو اتنا نقصان نہیں دیتا تو میٹھا کھا لیا کریں لیکن اپنی ایکٹیویٹی کے حساب سے اگر آپ یہ پرانا زمانہ نہیں کہ آپ نے پوری بالٹی گنے کے رس کی پی جانی ہے پیسی ہے وہ گھڑکی کھا جانی ہے اور اس کے بعد آپ نے پتہ نہیں کتنے میلوں کے حساب سے آپ نے پیدل چلنا یا سائیکل چلانا نہیں جب آپ نے وہ کھا کے بیٹھ جانا ہے تو وہ بیماری بن جانی ہے دوسری بات سمجھ لیں اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اگر آپ کو آرثرائٹس ہے آپ کو یورکیسٹر کا پرابلم ہے فیٹی لیور ہے بلڈ پریشر ہے ڈائیبیٹیز ہے تو یہ مان لیں کہ آپ کا سسٹم کام نہیں کر رہا جو اس میٹھے کو ٹھکانے لگانا تھا وہ آپ کا سسٹم نہیں ٹھکانے لگا رہا آپ کو انسولین ریزسٹنس ہو چکی ہے اب آپ زیادہ میٹھا کھائیں گے تو وہ آپ کے لئے نیری بیماری کے علاوہ کچھ نہیں تو سویٹ کریوی کو کیسے پھر سیٹسپائی کریں اس کو ایسے کریں کہ اگر آپ تو کوئی بیماری نہیں ہے تو میٹھا کھائیں صرف چینی نہ کھائیں باقی سارے بیٹھے کھائیں اتنی کھائیں جدنی آپ کی ایکٹیویٹی ہے اگر آپ کو یہ بیماری ہیں پھر آپ شہد یا گڑ شکر یا کھجور موڈریشن میں لیں لیکن اتنی لیں اگر آپ نے زیادہ لے لی تو زیادہ چیل پھر لیں یہی آپ کے لئے بہتر ہے زیادہ آرٹیفیشل سویٹنرز کے بنا پڑے ہاں جن لوگوں نے اپنے آپ کو سسٹم ہی چینج کر دیا انہوں نے گلوکوز سے کیٹو جینک ڈائٹ پہ آکے اپنا فیول ہی بدل دیا ان کے لئے تو بیٹھا کھانا ہی ویسے ہی حرام ہو گیا انہوں نے زندگی کی ایک نعمت ایک خوبصورت ایک جو نعمت ہے انہوں نے اپنے پر حرام کھا دی تو وہ ان کی مرضی ان کو کرنے دے لیکن آپ لوگ لوگ آپ ڈائٹ پہ رہے موڈریشن میں میٹھا کھائیں موڈریشن میں میٹھا کھانے سے کوئی بیماری زیادہ نہیں آتی لیکن چلتے پھرتے رہے ایکٹیو رہے خوش رہے ہیں بہتر بہت بہت شکریہ